اللہم سلیتا محمد وعالی محمد شب قدر اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے جیسے پروردگار عالم نے اپنے بندوں کو بہت ساری چیزوں کا علم انعیت کیا ہے وہی پر کافی ساری ایسی چیزیں بھی ہیں جن کا پروردگار عالم نے علم اپنے بندے کو نہیں انعیت فرمایا اس کے عطا کرنے میں بھی خیر اور اس کے نہ عطا کرنے میں بھی خیر ہے اور وہ کچھ ایسے راز ہیں کائنات کے جو اللہ چاہتا ہے کہ انہیں پوشیدہ ہی رکھا جائے جیسا کہ انسان کی موت کا وقت جیسا کہ انسان کے رزق کی تعداد جیسا کہ انسان کے مال کی تعداد اولاد کی تعداد انسان کی عمر کیا ہے یہ ساری وہ چیزیں ہیں جسے پروردگار عالم نے چھپا کے رکھا ہے اسی طرح سے شب قدر کب ہے کونسی رات ہے یہ بھی پروردگار عالم نے اپنی مسلحت سے چھپا کے رکھا ہے اپنی حکمت سے اپنی حکمت کاملہ سے اور چاہا ہے کہ میرا بندہ اس رات کو ماہ رمضان کی آخری اشرے کی تاک راتوں کے اندر تلاش کرے یہ اور بات ہے کہ آئیم ایتھار علیہ السلام نے اس کے کچھ اشارے انعائیت فرمائے لیکن پھر بھی انسان کو چاہیے کہ اسے ماہ رمضان کی آخری اشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرے لیلت القدر قدر کی رات نصیبوں کی رات قضاء قدر کی رات یہ برات ہے کہ جس کے بارے میں سورہ قدر کے اندر یہ آیا بسم اللہ الرحمن الرحیم نا انزلنا ہو فی لیلت القدر وما ادراک ما لیلت القدر لیلت القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکتو والروحو فیہا بے اذن ربهم من کل عمر یہ برات ہے کہ جس رات میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں روح الامین کے ساتھ اور اللہ کا ہر عمر لے کر آتے ہیں ملائکہ زمین پر تو اگر زمین پر ملائکہ پروردگار عالم کا عمر لے کر نازل ہوتے ہیں روح الامین کے ساتھ تو آتے کہاں ہیں ملائکہ نازل ہوتے کہاں ہیں زمین پر اب یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ جو جو ملائکہ نازل کرتا ہے پروردگار تو زمین پہ کہاں روڈوں پہ ہائی ویز پر میٹیلک روڈز پر سہراؤں پر مٹی پر ریت پر پانی پر دریاؤں پر محفلوں میں مسجدوں میں امام بارگاہوں میں کالجز میں یونیورسٹیز میں کہاں تو اس کا جواب سورت النہل کی اس آیت کے اندر ہے جس کی تلاوت کا شرف ہم نے سرنامہ کلام میں حاصل کیا پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ اتا عمر اللہ فلا تستاجلو اس کامر آگیا اللہ کامر آگیا فلا تستاجلو اب جلد بازی سے کام نہ لو اور اس کے بعد آخر کے اندر یونس زل الملائکہ تبر روح من امرہی علامہی شاہ من عبادہ اور یہ پروردگار عالم نازل کرتا ہے جواب ہے اس سوال کا کہ یہ اللہ جب پروردگار عالم اپنے ملائکہ کو نازل کرتا ہے تو کس پہ نازل کرتا ہے کہاں نازل کرتا ہے ان کے نازل ہونے کی جگہ کیا ہے یونس زل الملائکہ تبر روح میں امرہی اللہ اپنے ملائکہ کو نازل کرتا ہے روح ولمین کے ساتھ عمر دے کر اپنے ان بندوں پہ نازل کرتا ہے کہ جن بندوں کو اس نے چن لیا ہے اب یہ بندیں کون ہیں کہ جنیں چنائیں اس کے لیے پھر اور قرآن کریم کے آیتیں لیکن ہم اس جانب نہیں جائیں گے بس اتنا کہ یہ ملائکہ لے کے کیا آتے عمر لے کر آتے ہیں کس پہ نازل ہوتے کوئی تو ایک ہے اس لیے کہ آج نہیں نازل ہوتے یہ نازل ہوتے چلے آئے ہیں جب سے لیلت القدر اللہ نے رکھی ہے تب سے یہ ملائکہ نازل ہوتے چلے آئے ہیں اور یہ کب تک نازل ہوتے رہیں گے یونازل الملائکہ تھا یہاں پہ بھی سیغہ عمر ہے اور وہاں پر بھی تنزل الملائکہ وہاں پر بھی اسی انداز سے کیا سیغہ مزارے ہے کیا کیا پروردگارِ عالم نے ارشاد فرمائی یونازل الملائکہ آج بھی نازل کرتا ہوں اور ہمیشہ نازل کرتا رہوں گا جب تک لیلت القدر رہے گی اللہ کے ملائکہ اللہ کا عمر لے کے زمین پر کس کے پاس اللہ میں اشاؤ من عبادے پر نازل ہوتے رہیں گے مگر یہ عمر لے کے نازل کس پر ہوں گے وہ بندے کون ہیں کہ جن کو اللہ نے چنا یہ وہی ہے کہ اللہ عمر جب دیتا ہے نا اپنے ملائکہ کو تو زمین پر اس عمر کو ہوا میں بکھیر دینے کے لئے نہیں دیتا ہے بلکہ یہ عمر ایک صاحبِ عمر کے حوالے کیا جاتا ہے یہ ایک ایسا پروردگارِ عالم کی جانب سے پیغام ہوتا ہے پروردگارِ عالم کی جانب کا ایک عمر ہے کہ جسے ملائکہ لے کر جب زمین پر آتے ہیں تو زمین پر کس کے پاس لے کر آتے ہیں کہ جو صاحبِ عمر ہو لہٰذا یہ بات یاد رہنی چاہیے کہ جب تک قیامت تک لیلت القدر آتی رہے گی تب تک ایک ایسے وجود کا ہونا لازمی ہے کہ جس پر ملائکہ نازل ہو اب ہمیں وہ حدیث مل جاتی ہے جس میں امامِ جعفرِ صادق علیہ السلام آقا اور مولا ارشاد فرماتے ہیں اللہم صلی علیہ محمد وعالی محمد کہ شبِ قدر ملائکہ ہمارے گرد تواف کرتے ہیں شبِ قدر وہ رات ہے جس رات ملائکہ آسمان سے زمین پر نازل ہوتے اور یہ فوراں وہی جاتے ہیں کہ جہاں پر صاحبِ عمر علیہ السلام بیوی نرجس کے لال آقا حسنِ اسکری علیہ السلام کے بیٹے جہاں کہیں پر بھی دنیا میں تصریف فرما ہوتے ہیں ملائکہ وہی پر نازل ہوتے ہیں اور بہت ساری مثالیں اور بہت ساری نشانی آئیں کہ شبِ قدر کونسی رات ہے جس کا تائیون انسان کر سکتا ہے مختلف احادیث میں یہ ملتا ہے کہ اس رات ایک ایسی پلیزنٹ ونڈز چلتی ہیں ایک ایسی خوشگوار ہوا چلتی ہے کہ جو انسان اسے محسوس کر سکتا ہے کہ یہ ہوا کوئی الگ ہوا ہے جو آج چل رہی تھی بہرحال اور بھی اس کی کچھ نشانی ہے میں اس جانب نہیں جاؤں گا اس رات کا ایک غسل ہے دو غسل ہیں اس رات کے شبِ قدر کے دو غسل ہیں ایک غسل ہے جب شبِ قدر یعنی کہ بائیس رمضان المبارک کا دن ختم ہونے میں کچھ دیر رہ گئی ہے غروب ہونے والا ہے بائیس رمضان المبارک کا سورج تو اس سے تھوڑی دیر پہلے آپ نے غسل کیا غسلِ لیلت القدر کیونکہ روایتوں میں یہ ملتا ہے کہ انسان مغرب سے تھوڑا پہلے اس لیے غسل کر لے تاکہ غسل کی حالت میں شبِ قدر کے اندر داخل ہو کیوں؟ اس لیے کہ جیسے لیلت القدر کا عنوان شروع ہو جاتا ہے جیسے ہی مغرب ہو جاتی ہے اسی وقت سے سورج کی غروب ہوتے ساتھی ملائکہ کا زمین پر آنا شروع زمین پر ان کا نازل ہونا اس کی ابتدا ہو جاتی ہے لہٰذا انسان اپنی لیلت القدر کا آغاز ہی اس حالت میں کرے کہ اس نے غسل کر رکھا ہو ایک ہے ابتدائے لیلت القدر کا غسل یہ تو رات کے شروع ہونے کا غسل ہے اور ایک غسل لیلت القدر ہے جب رات کیا اختتام ہونے والا ہو فجر سے تھوڑا پہلے رات کے تیسرے حصے میں رات کے آخری پہر کے اندر یہ غسل ہے کہ جب انسان اس رات سے رخصت ہونے لگے جب فجر آنے لگے یا سورج تلو ہونے والا ہو تو انسان اس عالم میں ہو کہ اس نے غسل غسل لیلت القدر کر رکھا ہو یوں تو اور بھی بہت سارے اس کی عام آلیں لیکن ازان محترم اس رات کہ جس رات پروردگار عالم نے اس رات کو ماہ رمضان کے اندر پروردگار عالم نے چھونا ہے یہ خاص رات ہے لیکن عزیزو ایک بات خاص یاد رکھنا چاہیے ہم سب کو کہ اس رات میں ہزار مرتبہ سورہ قدر کی تلاوت کا حکم آیا ہے اس کے بارے میں ملتا ہے اگر کوئی شخص لیلت القدر سورہ قدر کی ہزار مرتبہ تلاوت کر پائے کر لے اگر تو اسے امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت بھی نصیب ہوگی لیکن یہ وہ بات ہے کہ بہرحال ایک ایسا تاسک ہے ہزار مرتبہ سورہ قدر کی تلاوت کرنا جو یقینا بہت طویل وقت چاہتا ہے بہت زیادہ وقت چاہتا ہے لیکن اگر انسان کوشش کرے تو کیا ہی ناممکن ہے بلکل ناممکن نہیں ہے یہ اور بات ہے اب کسی نے ازراح مزا یہ بات کہی تھی کہ لیلت القدر خیرم من الف شار یہ وہ رات ہے جس رات میں ہر یہ جو رات ہے یہ خود رات ہزار مہینوں سے افضل ہے لہٰذا اس رات میں کیا ہوا کوئی بھی عمل ہزار مرتبہ سے بھی افضل ہے لہذا اگر کوئی شخص ایک مرتبہ پہ سورہ قدر کی تلاوت کرلے تو اس نیت سے کہ چونکہ یہ رات ہزار مہینوں سے افضل ہے لہذا اس رات میں اگر ایک مرتبہ بھی سورہ قدر پڑھوں گا تو عام مہینوں میں ہزار مرتبہ پڑھنے سے بھی افضل ہے اور وہ پروردگار کہ جو کریم ہیں بندے کی نیتوں کو جاننے والا ہے وہ یقیناً بندے کو اس ثواب سے محروم نہیں کرے گا اس کے علاوہ قرآنی عامال ہیں اور قرآنی عامال کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ کچھ علماء ایسے تھے کہ جنہوں نے جو گزر گئے جن کے نام کتابوں کے اندر موجود ہیں وہ سارا سال مختصر جو قرآنی عامال ہیں کہ قرآنی جو مختصر عامال ہیں بکیا اللہ والے جو عامال ہیں اور جو قرآن کو کھول کے نگاہوں کے سامنے رکھیں جس کو تقریباً انجام دینے میں پانچ سے سات منٹ یا میکسیمم دس بارہ منٹ لگتے ہیں یہ عمل پورے سال انہوں نے انجام دیا کمری سال جو پورا سال ہوتا ہے اس میں انجام دیا اس نیت سے کہ اگر چاند کی وجہ سے یا وقت کی وجہ سے یا کیلکولیشن کی مسٹیک کی وجہ سے دن آگے پیچھے ہو جائے یا کیلکولیشن میں کوئی مسٹیک ہو گئی ہو تو اس کی وجہ سے میں شب قدر سے محروم نہ رہ جاؤں برحال احتیاطات تو اپنی جگہ پر ہیں لیکن یہ رات اتنی افضل رات ہے اور اس کا اتنا زیادہ پروردگار عالم کی نگاہوں کے اندر اس کی فضیلت ہے کہ جس کا مول نہیں ہے ایک بات اور تین جو سورے پڑھنے ہوتے ہیں اس رات کے اندر سورے انقبوت سورے روم اور سورے دخان امام جعفر سادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص شب قدر میں سورے انقبوت اور سورے روم روایت کے اندر سورے انقبوت اور سورے روم تو ہے اور چند ایک نسخیں ہیں کہ جس کے اندر سورے دخان بھی ملتا ہے اور سورے دخان کی ایک خاص اپنی فضیلت ہے الگ انڈپینڈٹ ایک فضیلت ہے سورے دخان کی کہ جو امام معصوم علیہ السلام سے لنگڈ ہے کیونکہ اس سورے کا آغاز ہوتا ہے اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ یہ لیلہ مبارکہ کونسی ہے یہ سورے دخان کے اندر ہے لیکن یہ ایک الگ انوان ہے اس کی جانب ہم نہیں جائیں گے جس شخص نے اس رات ان سوروں کی تلاوت کی امام علیہ السلام فرماتے قسم کھا کر کہتا ہوں میں یہ ایک قسم ہم اور آپ نہیں کھا رہے ہیں کہ جس کا کوئی اعتباری نہیں ہے امام معصوم علیہ السلام فرماتے قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جو شخص یہ کر لے گا ان کی تلاوت کرے گا ان سوروں کی تو پروردگار اسے اہل جنت اور اہل بحشت میں سے قرار دے گا لیلت القدر خیرم من الف شہر اس ایک نوٹ کی اوپر اس درس کا اختتام کرنا چاہتا ہوں کہ کسی نے چھٹے امام علیہ السلام سے پوچھا کہ مولا کیا ہے لیلت القدر یہ تو کہا کہ مادرہ کا مادرہ اور تم کیا جانو اللہ کا ٹون دیکھیں اس کی اندر عجیب ٹون ہے مادرہ کا مادرہ اور تم کیا جانو کہ لیلت القدر کیا ہے چھٹے امام علیہ السلام سے کسی نے پوچھا صحابی نے کہ یا ابنا رسول اللہ ہے کیا لیلت القدر فرمایا اللیلت فاطمہ والقدر اللہ لیلہ سے مراد ہماری جدہ ہماری دادی فاطمہ صحیح علیہ وسلم وَمَا أَدْرَكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرَ اب اس مفہوم پر ترجمہ کر کے دیکھیں وَمَا تم کیا جانوکہ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ ہیا فاطمہ قَدْرَ اللہ اور تم کیا جانو مَا فاطمہ اللہ تم کیا جانوکہ اللہ کی فاطمہ کیا ہے تم کیا جانو کہ اللہ کی فاطمہ کہ لیلت القدر خیرم من الفشار پروردگار عالم اچھا پھر ایک حدیث اور ہے جس کے اندر فرمایا من ادرکا یا من ارفہ حق معرفتها جس نے بی بی زہرہ صلی اللہ علیہہ کی حق معرفت کے ساتھ معرفت حاصل کر لی حق معرفتها فقد ادرک لیلت القدر اگر کسی نے جناب سیدہ صلی اللہ علیہہ کی حق معرفت کے ساتھ معرفت حاصل کر لی فقد ادرک لیلت القدر تو بس وہ ان لوگوں میں سے ہوگا کہ جنہیں پروردگار عالم لیلت القدر کا ادراک کروا دے گا اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار ہمیں اہل بیت اتھار علیہ السلام کی فضیلتوں اور ان کی موردتوں کے سائے میں لیلت القدر کی فضیلتیں نصیب کرے اور ہمیں اہل بیت اتھار علیہ السلام کی نگاہوں میں ان لوگوں میں رکھے کہ جن پر ان کی نظر کرم ہوئی وما علینا اللہ البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اللہ ہم سلیتا محمد وآل محمد